اسلام علیکم ایریون کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں سب خوش ہوں گے خرید سے ہوں گے آج آپ کے لئے لے کر آئی ہوں انسٹنٹ پکوڑا مکس مسالہ کی ریسپی جو کہ پورا رمضان آپ بنا کر رکھ سکتے ہیں ٹینشن فری ہو کر گزار سکتے ہیں نہ ہی نمک ممیٹس کی کمی بیشی کا جھنجھٹ ہوگا نہ ہی اس بات کی ٹینشن کے ٹائم کم ہے تو بسم اللہ کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں میں نياً سب سے پہلے میں لیا ہے چار ٹیبل سپوند سابود دھنیا جسے آپ نے اچھے طرح سے ڈرائے روزٹ کر لینا ہے ڈرائے روزٹ کرنے کے بعد بہت زیرا سے چھے جلانا نہیں ہے کوئی سیکنڈ کے لئےڈ روزٹ کرنا ہے اس کے بعد جو دوسری چیز میں نے ڈالی ہے یہاں پر وہ سفید زیرا لینا ہے آپ نے تین ٹیبل سپوند اس کو بھی آپ نے اچھے طرح سے ڈرائے روزٹ کر لینا ہے ڈرائے روشٹ کرنے کے بعد آپ نے جو تیسری چیز شامل کرنی ہے وہ لینی ہے سونف سونف آپ نے یہاں لینی ہے ایک ٹیبل سپون اچھے یہاں پین گرم تھا تو میں نے ساتھ ہی اجوائن بھی ڈال دی تھی اجوائن آپ نے ون ٹی سپون لینی ہے کیونکہ اس کا کڑوا ذائقہ ہوتا ہے بہت زیادہ تو اسے زیادہ مت روشٹ کیجئے گا بس ہلکا سا آپ نے روشٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے لینی ہے کسوری میں تھی جو کہ ون ٹیبل سپون ہے سب چیزوں کو اچھی طرح سے میں نے ڈرائے روشٹ کر لیا ہے ان کو اب میں تھوڑا سا موٹا موٹا گرائنڈ کر لوں گی بہت زیادہ باریک پاورڈر نہیں بنانا اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں دوسرے مثالوں پر یہاں پر نمک آپ نے لینا ہے ون ٹیبل سپون حلدی آپ نے لینی ہے ون ٹیبل سپون اس کے بعد تیسری چیز آپ نے لینی ہے ثابت دھنیا جو ٹو ٹیبل سپون ہے کٹی پسی دونوں لارڈ میں سے آپ نے دو دو ٹیبل سپون لے لینی ہے اس کے بعد کمی بیشی ہوئی تو ہم اور ایڈ کر لیں گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ایک باول لینا ہے باول میں آپ نے میں نے یہاں ایک کلو بیسن لیا ہے آپ اگر زیادہ مثالہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو اس کی کونٹیٹی ڈبل کر لیجئے گا یہاں ایک کلو بیسن لیا ہے اس کو آپ نے اچھی طرح سے چھان لینا ہے تاکہ اگر اس میں کوئی کنکر یا پتھر وغیرہ ہے تو وہ سارے اچھی طرح سے صاف ہو جائیں بیسن کو اچھی طرح سے چھاننے کے بعد میں نے اس کو بڑے باول میں شفٹ کیا تھا تاکہ مثالوں کی جو مکسنگ ہے وہ اچھی طرح سے ہو سکے یہاں جو مثالیں ہم نے ڈرائی روست کیے تھے اس کو میں شامل کروں گی اس کو شامل کرنے کے بعد جو ہم نے دوسرے مثالیں رکھے تھے پسی کٹی لال میرچ وہ ایڈ کریں گے اس کے بعد ہم شامل کریں گے ون ٹیبل سپون نمک پسی کٹی لال میرچ ہم نے دو دو ٹیبل سپون لی تھی اس کے بعد ہم نے پسہ ہارا دھنیا لینا ہے ٹو ٹیبل سپون اور ہلدی ہم نے لینی ہے ون ٹیبل سپون ان چیزوں کو شامل کرنے کے بعد آپ نے ٹیسٹ کے لیے تھوڑا سا ہاف ٹیبل سپون کے قریب یہاں آپ نے لینا ہے چارٹ مثالہ اگر آپ نہیں چالنا چاہتے تو آپ اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں ان کی مکسنگ اچھی طرح سے کرنے کے بعد آپ نے اس میں جو ایک اور چیز ایڈ کرنی ہے جس سے آپ کے پکوڑے بہت ہی زبردست اور کرسپی تیار ہوں گے وہ آپ نے ایڈ کرنا ہے اس کے اندر چاول کا آٹا چاول کا آٹا یہاں میں نے پہلے سے ہی ساف کر کے چھان کے اچھی طرح سے رکھ لیا تھا ایک کپ کے قریب ٹو ففٹی گرام میں نے یہاں پر چاول کا آٹا لیا ہے ان سب چیزوں کی مکسنگ آپ نے اب اچھی طرح سے کرنی ہے تاکہ آپ کا بیسن بہت ہی زبردست تیار ہو سکے سب چیزوں کو بیسن کے اندر اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد آپ نے کوئی بھی کنٹینر لینا ہے جس کو اچھی طرح سے دھو کر آپ نے ڈرائی کر لینا ہے یہ بیسن ہمارا یہاں تیار ہو چکا ہے بس اسے میں آپ کنٹینر میں ڈال کر رکھ لوں گی اور پورا رمضان ٹینشن فری ہو کر استعمال کروں گی اینڈ میں آپ کو پکوڑے بنا کر بھی دکھاؤں گی تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ جو نمک مرچ ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے کیا وہ ہمارا صحیح ہے یا نہیں اگر یہاں پر آپ کو تھوڑی کمی بیشی لگی ہو یا لگتی ہو اپنے ٹیسٹ کے مطابق نمک مرچ تھوڑا سا زیادہ بھی کر سکتے ہیں یہاں میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گی کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کارنلی وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے پیانوں تک میری ویڈیو کو شیئر ضرور کیا کریں تاکہ وہ بھی اس ویڈیو سے اپنے کاموں کو آسان کر سکیں تو یہاں میں تھوڑے سے پکوڑے بناوں گی تاکہ ٹیسٹنگ ہو سکے کہ جو بیسن ہم نے تیار کیا ہے اس کے مثالیں پرفیکٹ ہیں یا نہیں آپ کو یہاں جو بھی پکوڑے پسند ہیں آپ وہ بنا لیجے گا یہاں میں آلو اور ہری پیاس کو مکس کر کے اس کے پکوڑے تیار کروں گی تو یہاں میں نے بیسن کو گھول لیا ہے اور نمک میرچ چکھوں گی نمک میرچ ماشاءاللہ یہاں بالکل پرفیکٹ آیا تھا اگر آپ لوگوں کو یہاں پر نمک میرچ تھوڑا زیادہ پسند ہے تو آپ اپنے ٹیسٹوں مطابق کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں یہاں بہت ہی زبردست کرسپی پکوڑے تیار ہو چکے تھے جس کی خوشبو پورے گھر میں پھیل رہی تھی بس یہاں پر مجھ سے تو انتظار نہیں ہوگا یہاں میں گرمہ گرم کھاؤں گی پکوڑے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا دعا میں رکھئے گا یاد انشاءاللہ منعقات ہوگی نیکس ویڈیو میں تب تک چاہوں گی آپ سے اجازت اللہ حافظ اپنا خیار رکھئے گا